آج تیسرے دن سے چار دن پہلے ایک سوال کیا گیا تھا ویڈس اپ پہ اور زلہ ننکانہ جگہ کا نام میرے ذہن میں نہیں آرہا کہ وہاں سے ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ ہکہ کا پانی پاک ہے یا نا پاک ہے تو میں نے اس سے جواب دیا تھا کہ بھی ہکہ کا پانی پاک ہوتا ہے اور اگرچہ اس کے رنگ بو یا مزہ میں تغیر آ جائے تبدیلی آ جائے اور پھر قدرتن ایسے ہوا کہ کل کے سبق میں بھی وہی سوال آ گیا مسئلہ آ گیا تھا کہ ہکہ کا پانی کے بارے میں پھر سبق کے اخیر میں بھی کل میں نے بیان کر دیا کہ بھئی ہکہ کا پانی پاک ہے اگرچہ اس کے رنگ بو اور مزہ میں تبدیلی آ جائے اس سے وضو جائز آئے بقدر کفایت اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں آئے کل کے سبق کے اخیر میں بھی یہ مسئلہ چھڑا لیکن اس مسئلہ کے چھڑنے کے بعد کچھ تو کامکل لوگ باس مباسہ بھی کرنے لگے ورسپ پر میں نے جواب دیا تو فون میری طرف آیا لیکن گزرتی بات یہ ہے کہ میرے کارڈ میں کوئی ریکارڈ نہیں تھا وہ کارڈ نہیں تھا ورنہ کال ریکارڈ ہو جاتی باس مباسہ چھڑنے لگے اور آج صرف اسی مسئلہ کے اوپر دلیلیں تو میں نے کافی دی ہیں اور تھوڑی سی دلیلیں اب اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے میں دیتا ہوں مسئلہ بھی یہی ہے کہ حقہ کا پانی پاک ہے مسئلہ یہ سمجھیں اصل پہلے حقہ کا پانی پاک ہے اگرچہ اس کے رنگ بو یا مزے میں تبدیلی آ جائے اس سے وضو جائز ہے بقدر کفایت اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں ہے بقدر کفایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان وضو کر رہا تھا اس نے موند ہویا ہے ہاتھ بھی دھوئے ہیں سر کا مسہ بھی کیا ہے پانی ختم ہو گیا اب اس نے پاؤں دھونے اور پانی نہیں ہے اب اس وقت جب اس نے پاؤں دھونے ہیں اور پانی نہیں ہے تو حقہ کا پانی اس کے پاس ہے حقہ کھڑا ہے حقہ کے علاوہ اور پانی نہیں ہے اب یہ تیمم نہیں کر سکتا حقہ کے پانی سے پاؤں دھوئے گا یا مثال کے طور پر اس نے جناب علی موند ہویا تھا پانی ختم ہو گیا حقہ کا پانی ہے اب اس حقہ کے پانی کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی پانی نہیں ہے اب یہ پھر بھی تیمم نہیں کر سکتا حقہ کے پانی سے باقی ازاد ہوئے گا اس کا مطلب یہ ہے لیکن وہ کہہ یہ رہتے کہ جناب علی اگر حقہ کا پانی پاک ہے تو پھر پیتے کیوں نہیں یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے بس اس کے اوپر کرنی ہے اب سب سے پہلے میں جو دلیل دوں گا وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ حقہ کا پانی پاک ہے اب اس پر دلیلِ علماء کرام نے کیا دیئے ہیں اور ہم نے کیا پڑھا ہے اور ہمارے نظروں سے کیا گزری ہیں سب سے پہلے اس چیز کو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا آمْتَغُهُرَا اللہ رب العزت قرآن کریم انیسمہ پارہ سورة الفرقان آیت نمبر اٹھالیس فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا آمْتَغُهُرَا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا پاک کرنے والا اور اب اس آیت سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو پانی کی اصل ہے وہ پاک ہے پانی کی اصل پاک ہے اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد باری فرمایا مولا کریم نے ارشاد فرمایا پارہ نو سورة الانفعال آیت نمبر گیارہ وَأَنزَلُوا عَلَيْكُمِنَ السَّمَائِ مَا لِيُطَحِرَكُمْ بِهِ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نازل کیا ہے تم پر آسمان سے پانی تاکہ پاک کرے تمہیں وہ یا تمہاری غلازت کو دور کرے یہ دوسری آیت کریمہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی پانی کا ذکر فرمایا کہ آسمان سے پانی تم پر اتار آئے تاکہ پانی تمہیں پاک کرے اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پانی کی اصل جو ہے وہ پاک ہے بزاعت خود پانی جو ہے یہ پانی نجس نہیں ہے پاک ہے دو آیتیں قرآن کریم کی اس پر دلیل ہیں اور تیسری بات کہ رد المختار کتاب التحارت میں جلد پہلی صفحہ نمبر تین سو اٹھونجہ پر ایک جزی نکل کی گئے مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی پانی کی نجاست کی نجاست کی خبر اگر کافر نے دی ہے تو اس کا قول نہ مانا جائے گا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کافر نے کہا ہے کہ جناب علی وہ پانی نجس آئے وہ پانی نجس آئے اب کافر کی بات کا اعتبار نہیں ہے کافر کی بات کا اعتبار نہیں ہے وہ اس پانی سے وضو کیا جائے گا اگرچہ کافر قسم قرآن اٹھاتا رہے شریعت میں کافر کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا یہاں پر ایک نکتہ وضعان کرتا ہوں عجیب بات یہ ہے ہمارے مسلمانوں میں شریعت کہتی ہے کہ کافر کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن یہاں کافر کہنا کال بارش آنی ہے مان جاتے ہیں وہ کہے گی فلان کام ایسے انہیں مان جاتے ہیں اس نے کہا ہم آسمان پہ گئے مان گئے ہم چاند پہ گئے مان گئے لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ کافر کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کی بات دیانت میں کوئی محتبار نہیں ہے اگر یہ کافر کہے کہ جناب جی فلان پانی جو ہے فلان پانی وہ نجاست ہے اس میں نپاک ہے اس کی بات کی کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے وضو کریں اس کی اصل جو ہے نا وہ پاک ہے اس کی اصل پاک ہے اس سے وضو کر لے اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ اس کی اصل پر اعتبار کیا جا رہا ہے کہ پانی کی اصل پاک ہے اس کی بات پر جناب جیلی کوئی اعتبار ہی نہیں ہے بات نہیں سمجھے دوسری بات یہ ہے ایک تو اس بات میں بھی یہ علماء کرام نے جو بات لکھی ہے اس بات میں بھی ہمارا کول ہی سچا ثابت آتا ہے کہ بھئی پانی کے اصل پاک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی بزات خود نجس نہیں ہے پانی بزات خود نجس نہیں ہے بلکہ پانی میں کوئی چیز خلط ہوتی ہے یا کوئی نجس چیز ملتی ہے پھر نجس ہوتا ہے خود نجس نہیں ہے جب تک اس میں کوئی چیز نہ ملے یا پھر اس کے ساتھ کوئی چیز مس نہ ہو جائے جیسے نجس کا خلط مثال کے طور پر شراب پانی کے اندر مل گئی نہ پاک ہو گیا کم ہے تو یا پشاب یا دیگر کوئی نجس چیزیں اس پانی کے اندر مل گئی ہیں تو اگر پانی کلیل ہے تھوڑا ہے دہ دردہ نہیں ہے کم ہے تو پھر یہ پانی نپاک ہو جائے گا اگر یہ پانی دہ دردہ ہے جس طرح کہ کل کے سبق میں میں نے سمجھایا تھا کہ دہ دردہ ہے اس کیا ہوتا ہے اگر یہ پانی دہ دردہ ہے تو نجس کے ملنے سے بھی اس وقت ناپاک نہ ہوگا کہ اس نجس شایہ نے اس پانی کے رنگ یا بو یا مزے کو تبدیل نہ کر دیا ہو اس وقت تک پھر بھی یہ نجس نہیں ہوگا ناپاک نہیں ہوگا مسئلہ نہیں سمجھایا اب مس کی صورت اور اس میں خالط ہونے کی صورت مس کی صورت یہ ہے کہ نجس چیز پانی سے چھو جائے نجس چیز پانی سے چھو جائے مس ہو جائے اگرچہ اس کے اجزاء اس میں نہ ملیں قلیل پانی نجس ہو جائے گا یعنی تھوڑا پانی نجس ہو جائے گا یہ مثال کے طور پر سور ہے خنزیر جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار اگر سور کا نام زبان سے لیا جائے تو چالیس دن ایمان نہیں آتا مارے جانے قرآن کریمی تھے آیا ہے خنزیر دہ لفظ کی کہو گے بس قرآن دہ لفظ ہے یہ نہیں پڑھ دے گال نیوے کہ سور کا بدن اگرچہ اس کے جسم کا ایک بال بھی سور کے جسم کا ایک بال بھی پانی کے ساتھ مس ہو گیا پانی کو چھو گیا سارا پانی نہ پا گیا نجس آئے سور نجسلائن ہے نا پانی نجس ہے اگرچہ فوراں ہی ایسے ٹیچ ہو کر جدا ہو گیا پھر بھی نجس ہے پھر بھی نجس ہے اگرچہ لعاب وغیرہ کوئی نجاست اس کے بدن سے جدا ہو کر پانی میں نہ ملی ہو تب بھی پانی نجس ہے یہ مس ہونے کی صورت ہے کہ ایک چیز نجس چیز مس ہو گیا پانی نپاک ہو گیا ہے مسئلہ سمجھ آگئے کہ نہیں ہے کلیل پانی نپاک ہو گیا ہے اور دوسری مثال اس کی وہ یہ ہے کہ کوئی دموی چیز دموی کہتے ہیں کہ جس جانور کے اندر خون چلتا ہے جس جانور کی رگوں میں خون چلتا ہو اس کو شریعت میں کہتے ہیں یہ دموی چیز ہے جنب اس کے اندر خون چلتا ہے کچھ جانور ایسے ہیں جن کے رگوں میں خون نہیں چلتا کچھ ایسے ہیں جن میں خون چلتا ہے اگر کوئی ایسا جانوار جن کے رگوں میں خون چلتا ہے دموی چیز ہے دموی جانوار ہے پانی میں گر کر مر جائے یا مرا ہوا گر جائے پانی نجس ہو جائے گا پانی نجس ہو جائے گا دونوں صورتوں میں گر کر مر جائے یا مرا ہوا پانی میں گر جائے دونوں صورتوں میں پانی نجس ہو جائے گا اگرچہ اس کا لواب وغیرہ پانی سے مخلوط نہ ہوا ہو اس کا خالی جو مردہ جانور ہے اس کا مہتہ پانی کے ساتھ ملاقات کرنے سے ہی کلیل پانی کو نجس کر دے گا مسئلہ نہیں سمجھایا کلیل پانی کو نجس کر دے گا اور تیسری مثال اس کی میں یہ دیتا ہوں کہ سور کے سوا کوئی اور جانور سور کے سوا کوئی اور جانور گرہ جس کا لواب نجس ہے جس کا لواب نجس ہے وہ پانی میں گرہ اور زندہ نکل آیا لواب اس کا نجس ہے جانور پانی میں گرہ ہے اور زندہ نکل آیا ہے اب جب تک اس کے موں کا پانی میں پڑھنا معلوم نہ ہو پانی نجس نہیں ہوگا پانی نجس نہیں ہوگا یہ ایک مثال تھی اب فتاوہ عالمگیری رد المختار در مختار ان کتابوں میں کے یہ جو جزیات تھے جنابی علی میں نے بیان کیے اب ان تمام جزیات سے ایک عبارت تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب تک کسی شائع کا نجس ہونا معلوم نہ ہو اس وقت تک اس کو نجس نہیں کہا جائے گا بات نہیں سمجھے جب تک نجس ہونا اس کا معلوم نہ ہو حکم نجاست اس پر نہیں لگتا نجس ہونا معلوم نہ ہو تو اگرچہ ظاہر نجس ہونا ہو تو اور بات ہے اب بات یہ ہے کہ حکہ کے پانی کی نسبت جب تک اس کا نجس ہونا یقینی طور پر معلوم نہیں ہے تو کس صورت میں اس کو نجس کہا جائے گا حکہ کا پانی یقینی طور پر نجس ہونا معلوم نہیں ہے اب پانی حکے کا جب پانی حکے میں ڈالا تھا پانی بھی پاک بھی تھا پاک کرنے والا بھی تھا حکے میں ڈالا اب حکے کے اندر اس کے ساتھ کوئی نجس چیز تو ملی نہیں ہے ہاں اگر کسی بندے نے کوئی نجاست والا پانی مثال کے طور پر کوئی ایسا ہی نشہی تھا پانی اس کے پاس اور نہیں تھا نالی کا پانی اس نے باہر کر جناب جیو ہکا تعدہ کر لیا ہے یا گٹر کا پانی نجس ہے وہ اب تو نجاست ہے پانی نجس ہے اگر پاک پانی اس نے حکے کے اندر ڈالا ہے تو پھر اس پاک پانی کو نجاست کیسے کہیں گے کہ وہ نجس ہو گیا ہے جناب علی اس کے ساتھ تو نجاست کی ملاقات ہی نہیں ہوئی نجس چیز کی تو اس کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی آپ کوئی آدمی کہتا ہے جناب جی حکے کے اندر پانی ہونے کی وجہ سے یہ نجس ہو گیا ہے مر جانیاں پھر کی کام ہیں کہ گھڑے دے اندر پانی نجس ہو گیا ہے باندے گھڑا بھی تو باندے اسی طرح ہی مٹی دے یہ لوٹا ہے لوٹے اندر پانی باند پہ کیا یہ نجس ہو جائے گا کیوں اگر اس پانی کی نجاست اس پانی کا نجاست کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یا گھڑے کے اندر کوئی نجس چیز چلی گئی ملاقات ہو گئی پانی کی پانی نجس ہو گیا اب ہکے کے اندر پانی جب ڈالا تھا اس وقت تو پانی پاک بھی تھا پاک کرنے والا بھی تھا تو وہ کون سی چیز ہے جس نے جناب علی اس کو نجس کر دیا ہے یہ تو پاکستان کیا پوری دنیا میں ہر بچہ بچہ جانتا ہے بھئی جناب جی ہکے کا جو تباک ہوا ہے یہ ایک درخت کا پتہ ہے اور کوئی درخت کا پتہ جو ہے وہ نپاک نہیں ہوتا کس درخت کا پتہ بھی ہو وہ نپاک نہیں ہوتا اب درخت کا پتہ نپاک نہیں آئے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب جی ہکے کا پانی ہکے کے دھوئے سے مل لیتا ہے ملاقات ہو جاتی ہیں ان دونوں کی ہکے کے پانی کی اور دھوئے کی ملاقات ہو جاتی ہیں لہٰذا پانی نپاک ہو جاتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو پتے کو جناب جی نجس ہونا ثابت کرنا پڑے گا پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بھئی جو ہکے کا جو ہے وہ تماک ہو ہے یہ نپاک ہے اور کسی درخت کا پتہ نپاک نہیں ہے بزارتے خود جب تک نجست اس کے ساتھ نہ لگے پہلے تو ہکے کا جو تماک ہو ہے اس کو جناب جی نجست ثابت کریں گے نجس ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد بھی دیکھا جائے گا کیونکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر نجس چیز کا دھوہ ہے نجس چیز کا دھوہ تمہارے اوپر لگتا ہے تمہارے کپڑوں کے اوپر چمرتا ہے جب تک نجاست کا اثر اس دھوہے سے یا اس جسم سے تم پاؤ گے نہیں اس وقت تک نجس نہیں ہوگا اس وقت تک کپڑا نجس نہیں ہوگا جب تک دھوہے سے نجاست کا اثر نہیں پاؤ گے اور یہاں پہلی بات یہ ہے کہ حکے کا جو تماکوں ہے یہ نجس نہیں ہے جب چیز نجس نہیں ہے اگر پانی اس کے دھوہے سے پاک چیز کا پاک پانی پاک چیز کے دھوہے سے ملتا ہے تو نپاک کیسے ہو گیا ہے مسئلہ نہیں سمجھا ہے میرا کیلئے یہی چیز ہے کہ جو ثابت کرنا اصل مقصود تھا کہ بھئی پانی بھی نجس نہیں ہے تمباکو بھی نجس نہیں ہے نہ پانی نجس ہے نہ تمباکو نجس ہے اگر تمباکو کے دھوہے سے پانی کی ملاقات ہوتی بھی ہے تو پاک چیز پاک چیز سے ملتی ہے نپاک کیسے ہوگی ہاں اگر نپاک چیز اس میں ڈالی جائے گی پھر تو نپاک ہو جائے گا مطلقا کسی چیز کو حرام تو نہیں کہہ سکتے ہاں کچھ اجزاء ایسے ہیں کہ کچھ لوگ تمباکو کی اندر وہ اجزاء مکس کرتے ہیں کچھ نشائی لوگ اس تمباکو کے اندر کچھ اجزاء مکس کرتے ہیں کچھ ایسی چیزوں کے مثال کے طور پر اس تمباکو کے درخت کا پتہ تھا اب اس پتے کے ساتھ انہوں نے شیرے کو مکس کیا ہے شیرہ مکس کیا ہے یا پھر سمول الطیب یہ مکس کیا ہے یا پھر جناب جی انہوں نے انناس یا انناس کہا جاتا ہے اس سے اس کو مکس کیا ہے یا پھر جناب جی بیری اس کو مکس کیا ہے یا پھر کٹہل اس کو مکس کیا ہے کٹہل بھی کہا جاتا ہے یا پھر املتاس اس کو جناب جی انہوں نے مکس کیا ہے اب ان چیزوں کو بھی اگر اس میں مکس کریں تو یہ چیزیں بھی تو نجس نہیں ہیں ان چیزوں کے پتے کون جناب جی کرتا ہے لیٹ جلا دیں ان چیزوں کے پتے کون نجس کہتا ہے بجلی چلی گئی جناب علی لو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جناب علی ان کا کھانا حرام ہے ان کا کھانا حرام ہے لیکن حرام ہونا اور بات ہے نجس ہونا اور بات ہے حرام ہونا اور بات ہے نجس ہونا اور بات ہے اس میں فارق ہے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے جو کہ سنن ابو دعود میں ہے کہ مٹی پاک ہے مٹی پاک ہے اور پاک کرتی بھی ہے لیکن انسان کا کھانا اس پر حرام ہے انسان اس کو کھا نہیں سکتا تکلیف دے چیز ہے کھانا انسان کھا رہا ہے پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نظر کچھ نہیں آرہا اور دوسری بات آپ سمجھیں اب ان لوگوں نے ایک سوال کیا سوال یہ تھا کہ بھئی اگر حکے کا پانی پاک آئے تو پھر پیتے کیوں نہیں ہو مجھے آج سے یہ سوال ہوا تھا کہ اگر حکے کا پانی پاک آئے تو پھر پیتے کیوں نہیں بابا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پاک ہیں لیکن پینے کا حکم نہیں ہے مثال کی طور پر رینٹھ ہے انسان کے ناک سے رینٹھ آتی ہے رینٹھ پاک آئے کیوں نہیں کھاتے تھوک آئے یہ تھوک اندر جب تک ہے پاک آئے کیوں نہیں پیتے اس کو بات نہیں سمجھے میری افیوم آئے یا بھنگ آئے ان کے جو پتے ہیں ان کا ہنہ پاک ہونے تو کسی کتاب سے ثابت کریں بات نہیں سمجھے پھر کیوں جناب جی ہے پیتے کیوں نہیں ہیں کھنگار بھی تو کھانا چاہیے پاک ہے رینٹھ بھی تو پاک ہے تھوک بھی تو پاک ہے لازمی نہیں ہے کہ ہر پاک چیز کوئی جناب علی جو پاک ہے کھایا جائے نا پاک ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے جس طرح مٹی ہے پاک ہے اس کا کھانا حرام ہے مسلمانوں کے لئے مسئلہ نہیں سمجھا ہے لیکن اس کا استعمال جائز ہے اس کا استعمال ہے پانی کا بھی استعمال ہو رہا ہے ہکے کے پانی کا پیا نہیں جا رہا پانی کے ہکے کا استعمال ہو رہا ہے مسئلہ سمجھائے کی نہیں ہے اب زیری بات ہے جو لوگ اس کو ناپاک کہتے ہیں آخر ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا کسی کتاب فقہ کی کسی کتاب کی دلیل سے بھی دکھا دیں بھئی حقہ کا پانی ناپاک ہے کہیں ملے گی بھی نہیں فقہ کی جو بھی کتاب اٹھائی جائے گی تو ہر کتاب سے یہی ثابت ہوگا بھئی حقہ کا جو پانی ہے یہ پاک ہے اگر نجس چیز کے ساتھ اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو اگر نجس چیز کے ساتھ ملاقات ہو گئی پانی کلیل ہے لہٰذا یہ ناپاک ہو جائے گا مسئلہ سمجھا ہے کہ نہیں ہے